دے دیں حادث حادثہ معاملے میں بابا کی سیوہ داروں پر سبوت مٹانے کا عاروپ لگا عاروپے کی حادثے کے بعد موقع پر بکھرے پڑے چپل جھوٹوں کو اٹھا کر پاس کے کھیت میں فصلوں کے بیچ میں چھپا دیا گیا اصل میں جب بھگدر مچے تو لوگ بے تہاشا وہاں سے بھاگنے لگے اس دوران کئی لوگوں کی چپل اور جھوٹے موقع پر ہی چھوٹ گئے جنہیں پاس کے کھیت میں فصلوں کے بیچ سیوہ داروں کے اور سے چھپانے کا عاروپ ہے یعنی سبوت ساکشے مٹانے کے لیے سیدھے سیدھے آئیوڈکوں پر یہ معاملہ بن رہا ہے اور ان پر یہ عاروپ لگ رہا ہے کہ حادثے کے بعد جوتے چپل جو وہاں بھگدر جم مچی تو لوگ کے جوتے چپل وہاں چھوٹ گئے تو انہیں چھپا دیا گیا آس پاس کے کھیتوں میں لیکن جو جانکاری ابھی مل رہی ہے موقع پر فارنسی کی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکسکوارڈ وہاں پر ہے پولس کی ٹیم وہاں پر ہے کھیتوں کے اندر بھی تلاشی فصل آپ دیکھ رہے ہیں کڑی ہوئی فصل ہے تو ایسے میں یہاں جوتے چپل ملنا اب شروع ہو گئے ہیں یعنی جو وہاں سے لوگ بھاگ رہے تھے جب یہ بھگدر مچی تو بیتہاشا ہو چونکہ بھاگ رہے تھے تو چپل جوتے وہاں ہی رہے گئے اور اب وہ یہ جانکاری مل رہی کہ انہیں وہاں کھیتوں میں چھپا دیا گیا تھا مانو یاد ہمارے سہیوگی لگا تھا اور ہمیں پل پل کی جانکاری دے رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جب یہ حادثہ ہو اس کے فوراں بعد مانو وہاں پر پہنچے تھے مانو تصویروں میں ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ آس پاس کے کھیتوں میں چپل جوتوں کو چھپا دیا گیا تھا بلکل پنکش دیکھئے اور جن جگہ میں موجود ہوں وہاں سے میں پورا سمجھاتا ہوں کہ چپل جوتوں کو کیسے چھپایا گیا یہ منچ ہے منچ سے یہاں سے سیدھا راستہ یہاں پر جاتا ہے یہ جیٹی روڈ کی طرف انیچنل ہائیو کی طرف راستہ سامنے جا رہا ہے اور یہ ایکزٹ دوار ہے جہاں سے بابا کی گاڑی اندکلی اور اسی دوار سے ہوتے ہوئے لوگ بابا کی گاڑی کی پیچھے بھاگے بھگڑ مچی ان کی چپل سامن سب چھوٹ گیا لوگ ایک دوسرے کو کچلتے رہے اس کے بعد جو FIR میں لکھا گیا ہے میں وہ پڑھا سنا رہا ہوں کہ بابا کے سیوہ داروں نے لاتی ڈنڈوں سے لوگوں کو روکا بھیڑ ایک جگہ گھٹی ہوتی گئی جو بزرگ اور مہلاتے وہ نیچے بیٹھ گئے اور کیونکہ آگے اونچائی ہے چھے فٹ کی اونچائی پر اوپر راج مار گئے ماسکی جگہ نیشن ہائیوے ہے اس پر لوگ چڑھنے لگے تو گرنے لگے ایک دوسرے گھو پر لوگوں نے گرنا شروع کیا بھگدر مچی اور لوگوں نے ایک دوسرے کو کچلنا شروع کر دیا جب لوگوں کا سامان بکھر گیا تو بابا کے سیوہ داروں نے ان کے سامان کو یہاں سے اٹھایا جسے کہ پولیس کی تفتیش میں وہ سامان نہ جھٹے کیونکہ جب موقع پر ہر طرف افرہ تفریح مچیویتی سامان بکھرا ہوا تھا تو بابا کے سیوہ داروں نے FIR میں لکھا گیا ہے کہ سووط مٹ آئے چپلوں کو سامان کو اٹھا کر بکایدہ دور کھیتوں میں فیکا گیا اور انسی کی تفتیش کرنے کے لئے فورنسک ٹیم یہاں پر صبح پہنچی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ٹیم یہاں پر موجود رہی اور تمام سبوتوں کو جھٹائے جا رہا ہے 22 آئیو جوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور پولیس قرطم دیشتیا کئی نہ کئی جانچ میں اگر دیکھے ہیں تو بابا کے سیوہ داروں کے ایک طریقے سے کرتیوں پر سوال کھڑے کر رہی ہے اور یہی بات آس پاس کے گاؤں والے بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ بابا کے سیوہ دار نہ تو بھیڑ کا ویڈیو بنانے دیتے ہیں نہ ہی پولیس والوں کی سنتے ہیں معاف کیجئے کہ اسطانی پولیس نے جب کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی ہے گاڑیاں اپنے سڑک پر کھڑی کر دی ہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو لوگ کیسے باہر نکلیں گے تو بابا کے سیوہ داروں نے پولیس تک کو ہڑکایا مانک ذرا یہ بتائیں آئیو جگ جو ہیں جو آئیو جن کرتا ہے ان کی طرف سے کیا ایک بھی شخص پولیس کے حد تک نہیں چڑھا ہے دیکھئے قریب پچاس سے زیادہ آئیو جگوں کی لسٹ ہے وہ پوسٹر بقائدہ یہاں پر لگا ہوا ہے میں نے شروعات کے ساتھ سے آٹھ نمبروں پر کال کیا جو پرموک ویقتی ہیں جو پرواری تیز پورے کارکرم کے دیو پرکاش مدھوکر پرواری تے ان کو میں نے فون کیا ان کا بھی نمبر سوچ ہو پا رہا ہے سبھی لوگوں کے موبائل فون بند ہیں زیادہ تر بابا کے انوائی سیوہ دار وہ لوگ ہیں جو لمبے سمیے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بابا کو سنتے ہیں لیکن فلال سبھی سیوہ دار انوائی یہاں پر گائب ہیں آپ اندرشوال کی اس طرح تک جاتا ہے پنکج ہمارے درشکوں کو سمجھنا ہوگا ابھی ایک وقتی تھا یا میری بات ہو رہی تھی مانوزدرہ سنگشیب میں سمجھائیے گا تھوڑی ٹائم لائن سمجھائیے یہ حادثہ اگزیکلی لگ بگ کتنے بجے کے قریب ہوا کچھ چشمدید کچھ آئی وٹنس سن سے آپ کی بات ہوئی ہوگی اس گاؤں والوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی کچھ پتا چل پایا کیا بلکل دیکھئے ٹھیک بارہ بجے کے آس پاس بابا یہاں پر پہنچے تھے منچ پر پہنچے اور قریب دو گھنٹے یہ پورا کارکرم چلا بابا دو بجے کے آس پاس یہاں سے نکلنے لگے یہ اس سماغم میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس منچ پر بابا بیٹے ہوئے تھے اور سچسنگ میں اگر آپ دیکھیں تو اس اور مہلائیں بیٹے ہوئی تھی جیدر آپ کو لوگ چھتری لے کے راتی ہوئی دکھائی تیں گے اس اور مہلائیں بیٹے ہوئی تھی مہلائیں بیٹے ہوئی تھی مہلائیں بیٹنے کی وقت مہلائیں بیٹے ہوئی تھی ایک ہی کرسی منچ پر لگائی گئی تھی جس پر بابا بیٹے ہوئے تھے اور بابا نے اپنی گاڑی تک نہیں روکی جب لوگ کچل رہے تھے ایک دوسرے کو لوگ گر رہے تھے ایک دوسرے کو اوپر ٹھیک ہے مانو مانو ہم آپ سے لگاتار بات کرتے رہیں گے اس بڑے حادثے کے بارے میں اور اپ ڈیٹ آپ سے لیں گے لیکن اس پیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات اب سے قریب ایک گھنٹے کے قریب وقت بچا ہے جب حادث پہنچنے والے ہیں سی ایم یوگی آدیتنات سب سے پہلے ڈسٹٹ ہسپیل پہنچیں گے اور حادثے میں خائل ہوئے جو شردھالو تھے جو لوگ تھے ان سے ملاقات کریں گے ان کا حال چال جانیں گے اس کے بعد سی ایم یوگی آدیتنات مردکوں کے پریجنوں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے قریب ایک گھنٹے دس بجے کا وقت ہے اب نو بجنے ہی والے ہیں اور دس بجے یوگی آدیتنات مہنچیں گے بہت کنسرن ہیں کل پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا پردھان منتری نریندر موڈی بھی ایک دم کنسرن تھے انہوں نے فوراں یوگی آدیتنات سے بات کی اور پورا اپ ڈیٹ ان سے لیا اور ایک دم سے تین تین منتریوں کو روانہ کیا گیا یوگی آدیتنات کے دوارہ تاکہ وہ جلد سے جلد مہنچیں اس کے علاوہ ڈی جی پی ڈی ایم ایس پی سب وہاں موقع پر موجود رہے اور کل دوپہر بعد جب یہ حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے ہی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی پوری طرح سے وہاں پر جو سویدھائیں ہیں وہ دینے کے لیے جھٹ گیا ہسپٹل جو نزدیک یہ آس پاس کے ہیں وہاں پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب سے کچھ دیر بعد یعنی دس بجے کے قریب سی ایم یوگی آدھ اتنات پہنچنے والے ہیں ہاترس میں سرسنگ کے دوران مچی بھگدڑ کے بعد یوپی سرکار پورے ایکشن میں ہیں یوپی سرکار میں عسیم عرون نے کہا کہ دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی تو مہیش شپال یادم نے سرکار پر سوال کھڑے کرتی ایک علک ٹیم بنائی گئی ہے ای ڈی جی زون آگرہ کی ادھیکشتہ میں جن کو یوگی جی نے ٹاسٹ دیا ہے کہ وہ اس میں جانچ کریں پرشاسنگ روپ سے کیا ویوستہ ہی تھی کس کی گلتی ہے کس کو دنڈت ہونا چاہیے دوسرا ایک ایف آئی آر درج کی جاری ہے تھانہ سکندرہ اوپے جس میں کی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی کرمنل ایسپیکٹ پہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا یہ گھٹنا کیا ہوئی اس میں کیا لیپسز ہیں اور اس کے ادھار پہ کرمنل ایکشن پہ کاروائی کی جائے گی علاج کرانے میں سرکار اصپر ہے ابھی تک ان کے لیے کوئی پیسیس سردار نہیں ہو سکی ہے اور جو بھی نانتک ہیں اور لوگ آئل ہیں ان کو سیگر علاج کی بواسطہ کرانے چاہیے تھا پرشاسنگ کو بھی اور سردار کو بھی موسیقی موسیقی